اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے میں آپ کو سکول آنے پر بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ لوگوں کے سکول پھر سے اوپن کر دیے تاکہ آپ لوگ سکول آکے اچھا اچھا پڑھ سکیں میں ہوں آپ کی ناظرہ کی ٹیچر مس آمنہ گلانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا سے کرونا کو بالکل ختم کر دے آمین چلیے جی آج کے سبق کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا کیا کام ہے آج کا ہمارا ناظرہ کا کام ہے عربی کا ابتدائی قائدہ یا سن القرآن تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جلدی سے وضو کر لیں تاکہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے ہم لوگ تاؤس پڑھیں گے تاؤس کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اس کے بعد ہم لوگ تسمیہ پڑھیں گے تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس کے بعد پڑھیں گے ہم لوگ علم اضافے کی دعا تو آپ لوگ یہ دعا میرے ساتھ مل کے پڑھئے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما ہم لوگ قائدہ نمبر چار جزم کی علامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے نون پیش آئین نا با پیش بو نا بو ڈال پیش دو نا بو دو نا بو دو میم زیر نون من ہا پیش میم ہم من ہم من ہم دوبارہ سے دیکھئے میم زیر نون من ہا پیش میم ہم من ہم ہمزہ زبر قاف اک رازیر میم ریم اک ریم اک ریم ایک دفعہ پیٹ سے پڑھتے ہیں نون زبر آئین نا با پیش بو نا بو دوبارہ سے دیکھئے نا بو دو میم زیر نون من ہا پیش میم ہم من ہم من ہم ہمزہ زبر قاف اک رازیر میم ریم اک ریم اک ریم یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے لیکن سب سے نیچے والی لائن میں ان کو جوڑ کر اکٹھا لکھا گیا ہے اب ان کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ نا بو دو نا بو دو نا بو دو من ہم من ہم من ہم اک ریم اک ریم اک ریم جا باش مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اس کی بار بار اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے جزم کی پہجان ہو سکے اور آپ کو اسے پڑھنا آسکے ٹھیک ہے شاباش چلیے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ